اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ناظرین آج کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے خاتمے کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے آج ہی کے دن پانچ اگست کو مودی سرکار نے اپنے رام راج کے خواب کو عملی جمع پہناتے ہوئے اس کی راہ میں ہائل کشمیریوں کو کچلنے کے لیے کشمیر کی خصوصی حیثیت جسے آئینی تحفظ حاصل تھا ختم کر دی تھی یہ مسئلہ کشمیریوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیرعالہ اور ہندو نواز سیاستدان محبوبہ مفتی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر بھارت نے آرٹیکل 370 یہ ختم کیا تو کشمیر میں ترنگا لہرانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا ناظرین اس ساری صورتحال کے حقیق کیپ اس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان آئینی دفعات کا تفصیل سے جائزہ لینا ہوگا اور بھارتیا جنتا پارٹی سمیت دیگر ہندو انتہا پسند تنظیموں کا نظریہ سمجھنا ہوگا بیس بھی صدی کی دوسری دہائی میں پنجاب اور بریٹش انڈیا کے دوسرے صبحوں سے آبادی کی کثیر تعداد جن میں انگریز بھی شامل تھے ریاست کشمیر میں آباد ہونے لگے اور وہاں کی ریاستی نوکریوں اور کاروبار میں شامل ہونے لگے کشمیری پندتوں نے کشمیریات کے نام پر کشمیر کشمیریوں کا ہے کا نعرہ بلند کیا جس کی تائید مقامی مسلم آبادی و تنظیموں نے بھی کی اسی لیے مہاراجہ کشمیر نے انیس ستائیس اور انیس سو بتنیس میں قانون پاس کیا کہ کشمیر میں کاروبار اور نوکریوں کا حق مقامی آبادی کا ہے اور بیرونی آبادکار کشمیری نہیں کہلائے جائیں گے چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں جس وقت مہاراجہ کشمیر نے دستاویزات الہاق کے ہند پر دستخط کیے اس وقت بھی معاہدے کے تحت صرف مواصلات دفاع اور خارجہ امور پر بھارت کا حق ٹھہرا یعنی جو دفعات کشمیریوں کے لیے زندگی اور موت کی احسیت رکھتی تھی وہ بھارت نے صرف کشمیری مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے آئین میں شامل نہیں کی تھی بلکہ یہ سابقہ ریاست کشمیر کا قانون اور بھارت سے الہاق کی دستاویز کا حصہ تھا انیس سو باون میں شیخ عبداللہ اور پندٹ نہرو کے درمیان ہونے والے معاہدہ دہلی میں اور بھارت نے اس کے بدلے کشمیر کے خصوصی اختیارات تسلیم کر لیے اور نہ صرف یہ دفعات بھارتی آئین کا حصہ بنی بلکہ کشمیر کی قانون سات اسمبلی نے بھی اپنے آئین میں انہیں منظور کیا ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ یہ آرٹیکل تھرٹی فائیو ایک کیا ہے آگے وڑھنے سے پہلے یاد رہے کہ ریاست جمہور کشمیر کی اپنی آئینی شناخت ہے جو اس آئین سات اسمبلی کی مرتب کردہ ہے جو انیس سو اکاون میں وجود میں آئی تھی اس آئین سات اسمبلی نے میمران کی ایک کمیٹی تشکیل دی جسے ڈرافٹ کمیٹی کا نام دیا گیا کمیٹی کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ آئین ہند کی مختلف دفعات کا مطالعہ کرے اور ان دفعات کو ریاست میں اجراء یا عدم اجراء کرنے کی سفارش کرے اس کمیٹی میں گرداری رال ڈوگرا درگا پرشاد دھر سعید میر قاسم غلام رسول رینزو اور ہربن سنگس آزاد شامل تھے کمیٹی نے آئین ہند کی بعض دفعات کو بے الکل مسترد کر دیا جبکہ بعض دفعات کے بارے میں اپنے اعتراضات پیش کیے جمہور کشمیر آئین سات اسمبلی کی ڈرافٹ کمیٹی نے آرٹیکل 35 کے مطالعے کے بعد جو اپنی سفارشات پیش کی ان میں یہ بات بھی شامل تھی کے مہاراجہ کے دور میں انیس سو ستائیس اور انیس سو بتیس کے اعلانات و حکامات کے مطابق جو لوگ یہاں دائمی اقامت کا حق رکھتے ہیں وہی حقیقی باشندے کہلائے جائیں گے چنانچہ آرٹیکل 35 میں 35 اے کی زیلی دفعہ شامل کی گئی جو صرف ریاست جمہور کشمیر میں قابل اجرہ ہے آرٹیکل 35 میں کسی بھی بھارتی شہری کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست میں سکونت اختیار کرنے اور ذریعہ مواش حاصل کرنے کا حق ہے وہی آرٹیکل 35 اے میں ریاست جمہور کشمیر میں صرف ریاست کے مستقل باشندے سکونت اختیار کر سکتے ہیں ریاست کی حدود میں ذریعہ مواش حاصل کرنے کا حق بھی صرف انہی کے نام محفوظ ہے کمیٹی نے گیارہ فروری انیس سو چون کو اپنی سفارشات پیش کی اور پندرہ فروری انیس سو چون کو جمہور کشمیر آئین ساز اسمبلی نے ان سفارشات کو منظور کر لیا اور ریاستی سرکار سے یہ کہا گیا کہ یہ سفارشات صدر جمہوریہ ہند کو پیش کی جائیں جمہور کشمیر سرکار نے ریاستی آئین ساز اسمبلی کی سفارشات کو صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر راجندرہ پرشاد کے سامنے پیش کیا جنہوں نے منو ان ان کو قبول کرتے ہوئے چودہ مائی انیس سو چون کو اس پر دستخط کر دیئے اور ایسے میں ستارتی حکم نامہ جاری ہوا جس کے تحت آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کے وسیلے سے دوگرہ دور میں انیس سو ستائیس اور انیس سو بتیس سے لابو شدہ ریاستی اکامتی قوانین کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا یہ دفعات اتنی محصر تھی کہ دوہزار دو میں ریاستی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ غیر ریاستی باشندے سے شادی کرنے والی ریاست کی پشتینی خاتون ریاستی شہریت کی حق سے محروم نہیں ہو سکتی تاہم ایسی خواتین کے بچوں کو ریاستی شہریت نہیں مل سکتی یعنی اس آرٹیکل سے ریاست جمہ و کشمیر کے لوگوں کو ملک کی دوسری ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں نہ صرف ایک خصوصی درجہ حاصل ہے بلکہ کوئی بھی بیرونی ریاست کا شہری ریاست میں نہ تو جائدات خرید سکتا ہے اور نہ یہاں کا شہری بن سکتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 کیا ہے ناظرین بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 ایک خصوصی دفعہ ہے جو ریاست جمہ و کشمیر کو جدہ گانا حیثیت دیتی ہے یہ آرٹیکل ریاست جمہ و کشمیر کو اپنا آئین بنانے اور اسے برقرار رکھنے کی آزادی دیتی ہے اس خصوصی دفعہ کے تحت دفاعی امور مالیات خارجہ امور ان کو چھوڑ کر کسی اور معاملے میں متحدہ مرکزی حکومت مرکزی پارلیمان اور ریاستی حکومت کی توسیق و منظوری کے بغیر بھارتی کوانین کے نفاظ ریاست جمہ و کشمیر میں نہیں کر سکتی آرٹیکل 370 کے تحت ریاست جمہ و کشمیر کو ایک خصوصی اور منفرد مقام حاصل تھا بھارتی آئین کے جو دفعہ تو کوانین دیگر سابقہ ریاستوں پر لاغو ہوتے ہیں وہ اس دفعہ کے تحت ریاست جمہ و کشمیر پر نافذ نہیں کیے جا سکتے تھے اس دفعہ کے تحت ریاست جمہ و کشمیر کے بہت سے بنیادی امور جن میں شہریوں کے لیے جائدہ شہریت اور بنیادی انسانی حقوق شامل ہیں ان کے کوانین عام بھارتی کوانین سے مختلف تھے اسی طرح بھارت کا کوئی بھی عام شہری ریاست جمہ و کشمیر کے اندر جائدہ نہیں خرید سکتا یہ امر صرف بھارت کے عام شہریوں کی حد تک کی محدود نہیں بلکہ بھارتی کارپوریشنز اور دیگر نیجی اور سرکاری کمپنیاں بھی ریاست کے اندر بلا قانونی جواز کے جائدہ حاصل نہیں کر سکتی تھی اس قانون کے مطابق ریاست کے اندر رہاشی کالونیا بنانے اور سنتی کارخانے ڈیم اور دیگر کارخانے لگانے کے لیے بھی ریاستی اراضی پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی قسم کے تغیرات کے لیے ریاست کے نمائندگان کی مرضی حاصل کرنا ضروری ہے جو منتخف اسمبلی کی شکل میں موجود ہوتے ہیں ناظرین اس دفعہ کا مقصد جمہ و کشمیر کے ریاستی حقوق کو تحفظ فرام کرنا تھا اس دفعہ کا محرک جمہ و کشمیر کا مہاراجہ کے ساتھ کیا ہوا اہد و پیمان ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ریاست کو کسی بھی طرح بھارت کے وفاقی آئین کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا مگر ہوا کیا بھارتی آئین میں کشمیریوں کو حاصل خصوصی اہمیت پر انتہا پسند ہندو تنظیمیں روز اول سے اس کے مخالف تھی ان خصوصی دفعات کو ختم کرنے کی سوچ صرف مودی کے ذہن کی اخترہ نہیں بلکہ بی جے پی ایک عرصے سے ان دفعات کو ختم کرنا چاہتی تھی بھارتیہ جین سنگ جس کے بطن سے بعد ذا بھارتیہ جنتا پارٹی نے جنم لیا اس نے جنوری 1948 میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ کشمیر تاریخی اعتبار سے ہمیشہ ہندوستان کا حصہ رہا ہے اور اس سے مراد ہندو انڈیا ہے جین سنگ نے نہرو کے استثواب رائے کے نظریے کی مخالفت کی اور 195 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو آزاد کروانے کی تحریک کی بنیاد ڈالی اس کے بعد بی جے پی نے 1954 میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا 20 جون 195 کو انتہا پسند انظیم کے مرکزی رہنماء شام پرساند بکھر جی نے ان دفعات کے رادے میں سوال اٹھایا کہ کشمیر کی حصیت ریاست کے اندر ریاست کی کیوں ہے 1980 کی دہائی میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے نہ صرف آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا بلکہ ریاست کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا جس کے تحت ریاست کو تین حصوں میں تقسیم کیا جانا تھا نمبر ایک مسلم آبادی والا حصہ نمبر دو ہندووں کی آبادی والا حصہ یعنی جمعوں نمبر تین بدھ آبادی والا حصہ یعنی لداخ 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر مرلی منوحر جوشی نے سخت سیکیورٹی میں سیری نگر میں ترنگا لہرائیا اور اس عظم کا عیادہ کیا کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ آنگ ہے اب ایک بار پھر مودی سرکار اپنی دشتگرد تنظیم سے منسلک انجیوز کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی شہری حقوق کے نام پر سپریم کورٹ پہنچی اور ان دفعات کے خاتمے کی استعداء کی اور فیصلہ اپنے حق میں آنے کے بعد منظم سازش کے تحت کشمیر کی خصوصی حصیت کا خاتمہ کر دیا ناظرین یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کا مقصد کشمیر میں آبادی کا تناسب یک سر تبدیل کرنا اور لاکھوں کروڑوں ہندووں کو یہاں آباد کرنا ہے تاکہ کشمیر بھی دوسرا فلسطین بن جائے اور کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل دیا جائے اگر غیر جانب دارانہ جائزہ لیا جائے تو پچھلے برس پانچ اگست سے لے کر اب تک واضی میں مسلسل لاکڈاؤن ہے جس سے بعدی دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ بن گئی ہے تین سو سے زائد بے گناہ کشمیری بھارتی فورسز کی فائرنگ اور جالی مقابلوں میں شہید کیے جا چکے ہیں جن میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے حریت کی عادت کو بھارتی حکومت نے گرفتار کر رکھا ہے غداران ملت ہند نواز سیاستدان محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ بھی نظر بند ہیں واضی سے ہزاروں کشمیریوں کو بیجا گرفتار کر کے حراستی براکز میں رکھا گیا ہے جن میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں پچھلے ایک سال سے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند ہیں انڈرنیٹ اور موبائل نیٹورکس بھی بارتی حکومت نے جان کر رکھے ہیں کشمیر کی معیشہ تباہ کر دی گئی ہے راستی سیوک سنگھ کے ہزاروں تربیت یافتہ مسلح دہشتگرد بارتی فاج کی مدد کے لیے بادی میں موجود ہیں ہٹ دھرم مودی نے اقوام متحدہ سمیت دیگر بیندل قوامی تنظیموں کی تمام قرآدادیں مسترد کر دی ہیں اور اب مودی حکومت کشمیریوں کے جذبہ ہریت کو کچل لیں اور ان کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے گھنون منصوبے پر تیزی سے عمل پیرا ہے سمجھئے کہ یہ کشمیریوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کفار کی جانب سے صف بندی ہو چکی اکیسویں صدی کی بد تنین نسل کشی ہونے کو ہے ایک سو برس سے جو آتش فشاں کشمیر میں وقتن فوقتن لابا اگلتا تھا وہ پھٹ چکا ہے اور اس کی آگ کشمیریوں کو بسم کرنے کے در پہ ہے اب یہ پاکستانی حکومت اور قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں خدارہ آنکھیں اور کان کھولیے کہ ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری مدد کی منتظر ہیں